میں جگن جی کا دھنواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس دھرنے کے کارکم میں مجھے بلایا ہے اور اس دھرنے کے کارکم میں میں نہ آتا اور جو میں نے فوٹیگرائپس یا ویڈیوز دیکھے ہیں شاید میں سچا ہی نہیں جان پاتا پولٹیکس میں کبھی آپ ستہ میں رہتے ہیں کبھی ستہ سے باہر چلے جاتے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھ کر کے جو لوگ سرکار میں ہیں انہیں سادگی رکھنی چاہیے دوسرے لوگوں کے سننا چاہیے دوسرے لوگوں کی جان نہیں لینی چاہیے جو تصویریں اور جو ویڈیو دیکھنے کو ملا ہے کہ جب سے سرکار میں آئے ہیں کہ انہوں نے دوسرے لوگ جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ انیائے کرنا شروع کیا ہے جان لینا کھولی سڑکوں پر مارنا ان کی پروپرٹی کا نقصان پہنچانا اور اگر ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاب بھی کانونی کاروائی کرنا جھوٹے مکت میں لگانا جو جن پردنیدی رہے ہیں جو elected members رہے ہیں ان پہ بھی جان لے وہ حملہ کرنا یہ کہیں بھی سوہس لوگتنطر میں اور سوہس لوگتنطر کا پرچہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سہی ہے کہ کل تک جگن جی مکھی منتری تھے آج وہ مکھی منتری ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ کل وہ مکھی منتری رہے اور کل جگن مکھی منتری نہ بن جائیں اور بلڈوزر کا جو کلچر ڈیموکریسی میں آیا ہے ہم سماجبادی لوگ کبھی سویکار نہیں کر سکتے ہیں آخر کار سرکار یہ کر کر کے کیا message دینا چاہتی ہیں سرکار کیا ڈھرانا چاہتی ہے لوگ خوشی سے جڑیں ڈھر کے نہ جڑیں لوگ تند کی جیت تب ہی ہوگی یا اچھا مکھی منتری وہی مانا جائے گا جو ڈھرائے نہیں اور جو ڈھرانے والے لوگ ہیں وہ بہت دن ستہ میں نہیں رہتے ہیں ڈھرانے والے لوگ ستہ سے باہر جاتے ہیں اور میں ڈھنیوات دینا چاہتا ہوں جگن اور ان کے پارٹی کے ورکرز کے جو ہمت سے جو ان جو ان کٹھن پرسکیوں میں بھی جو ان کٹھن پرسکیوں میں بھی اپنے نیتا کے ساتھ ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جگن جہاں نیتا ہیں لیکن وہ اپنے ورکرز کے بیچ میں ہیں جو نیتا ورکر رہتا ہے وہ نیتا ہمیشہ بنا رہتا ہے آج ورکرز کے لئے لڑ رہے ہیں یہی ورکرز ہیں جو کل آپ کو لڑ کر کے وہاں پر دوبارہ پہنچائیں گے دیکھیں بجٹ پہ میں اس لئے نہیں بولوں گا یہ جگن جی کا مدہ ہے اس کو آپ کو دکھانا چاہیے بتانا چاہیے کہ ورکرز کے ساتھ ان نیائے نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کی جان لے دے رہے ہیں کسی کی پروپرٹی کا آپ نقصان کر دے رہے ہیں بلڈوجر چلا رہے ہیں یہ تو یوپی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور میں اس تکلیف اس پریشانی کو محسوس کر سکتا ہوں کہ یوپی میں بھی جب بلڈوجر چلتا تھا اور نیائے کے لئے جب لوگ جاتے تھے ایک قدم آگے دیکھا ہے ہم لوگوں نے ایک قدم اس سے آگے دیکھا جو فیک انکاؤنٹر دیکھا اور شاید دنیا میں دیش میں کہیں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ لائیو کسی کو مار دیا گیا ہو دیش کے بڑے چینل اس سمیں لائیو تھے اس سمیں کسی کی جان لے لی گئی ہو تب جب وہ پولیس کرسٹی میں رہا ہو پولیس کرسٹی میں یہ ہم مانتے ہیں کہ سب سے سرچی جگہ ہوتی ہے تو میں محسوس کرسکتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے ورکر کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ہم نے اپنے بہت قریب ورکر کو دیکھا ہے اتب دیش میں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم تین لوگ سبا کے سانسط تھے ہم لوگ لڑے سرکار سے نہیں چھکے نہ کیول ہم 37 ایمپیز جیتے ہیں بلکہ کانگریس پارٹی کو بھی 6 ایمپیز سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے وہ تبدیل میں جتانے کا کام کیا تو جنتہ یہ دیکھتی ہے اور جنتہ اپنا من بدلتی ہے ہو سکتا ہے جنتہ نے وہ بات تس سمجھی ہو لیکن آج اس طرح کا سرکار کا بیوہار ہے کل جگن کی پرانی باتوں کو وہ محسوس کریں گے پرانی پالیسیز کو وہ یاد کریں گے پرانے کارکم کو یاد کریں گے پھر ایک بار ان کے ساتھ کھڑے دکھیں گے پی جے پی کو اگر سوست راجنیت کرنی ہے اور دیش میں سوست محول بنانا ہے ان کو جنادیس کو سمجھ لینا چاہیے جنادیس یہی ہے کہ یہاں پر بھائی شہرہ ہو سوست راجنیت ہو آپ دیکھیں ابھی کابڑ کو لے کر کہ کیا کیا تھا سرکار نے لیکن سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا جنتہ سویکار نہیں کر رہی ہے جنتہ وائلنس کو پسند نہیں کر سکتی جنتہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک دوسرے کی جان لے کوئی اکیلے شریعہ آپ نے یہاں پر ویڈیوز دیکھے ابھی اور بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں کیا فیل آپ اسے جب پر جائیں گے کہ وہاں کے دیکھیں میں ساتھ ہوں کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ستہ پریورتن ہوتا ہے تو کیا انیائی کتنا کس سیما تک چلا جاتا ہے ہمارا اس ایکزیلیشن میں آنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ کل مکھبنتی جگن تھے آج دوسرے ہیں کل کوئی اور بھی ہوگا تو یہ ورکر کے ساتھ انیائی نہیں کرنا چاہے ہمارا ہے کل کوئی اور بہت سارا ہے چیزیلیشن میں آنے کا مقصد یہ ہے چیزیلیشن میں آنے کا مقصد ہے ت real میں ملتا ہوں کہ سارا ہے